اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے اور تو کیا یہ سارے جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے آپ کا انہوں نے نکتہ نظر پوچھا ہے اس کے اوپر مطلب وہ یہ کہہ رہے کہ مذاہب ختم ہو کے تو آمن ہو جائے گا اور مذاہب ہیں تو جنگو جیدارہ سانسی یعنی مذاہب کو مورد اعظام ٹھہر آیا جو دنیا میں وہاں ایسا ہی ہو میرے خیال ان کو بڑی غلط فہمی ہے اور یہ بڑا مسکنسپشن ہے مذاہب کی وجہ سے تو آمن آتا ہے مذاہب تو این ای آمن ہے مذاہب جینب وہ جنگو جدال نہیں ہے یہی وجہ کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں کہ جو ظلم اور جنگو جدال کا سبق دیتا ہوں یعنی اسلامی کی بات نہیں کر رہا ہے دنیا کا کوئی بھی مذہب یہودیت عیسائیت مجوسیت ہندو امت سکھ ازم اسلام دنیا کا کوئی مذہب جو ہے وہ جنگو جدال کا سبق دیتا ہی نہیں ہے محبت آجتی ہیں اور اپنے مالک اور خالق سامنے جھکنا تو اس کے علاوہ کوئی مذہب اس کا سبق وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو جو ڈی بیٹی پل بناتے ہیں اور یہ تذیہ کرتے ہیں کہ یہ مذہب غلط ہے یہ مذہب غلط ہے وہ الگ بات ہے لیکن مذہب کوئی بھی ظلم اور جدال کا حکم نہیں دیتا کوئی بھی جدال کا حکم نہیں دیتا بلکہ ہر مذہب عدل کا حکم دیتا ہے کیونکہ مذہب این عدل ہوتا ہے کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں عمر و عاشتی عدل کے بغیر نہیں آتی اور عدل کی زمان تو مذہب دیتا ہے اس لئے مذہب جو ہے یہ عربی لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے چلنے کا راستہ زہب ایض اب امانی چلنا تو مذہب کہتے ہیں وہ سراستے جس پر لوگ چلتے ہیں اور راستہ آپ جانتے ہیں بالکل فکس ہوتا ہے اس کا دائیں کنارہ فکس بائیں فکس اور اس کی منزل فکس ہے نا یہ نہیں کہ بلکہ بکھراوہ انسان جو ہے ادھو دھر وادیوں میں گرتا نہیں مذہب بلکل کمپیکٹیٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر چلتا ہے انسان جب انسان اس کے اوپر چلتا ہے بیل کو سموت تو کوئی ٹکراؤ نہیں کوئی آپس کے اندر کوئی جدال نہیں ہے ہاں اس سے ہٹے گا جب نکلے گا اب فساد پیدا ہوگا اب وہ ظہر ہے کہ آپ ہائیوے سے گاڑی کو نیچے اتاریں گے تو آپ تو کھائی میں گریں گے یا ہائیوے سے اتاریں گے ادھر پیدل چلنے والے کو آپ گاڑی ٹھوک دیں گے لیکن اگر بلکل رستے پہ چلتے ہیں شراط مستقیم پہ تو کوئی ٹکراؤ نہیں تو مذہب چھوڑنے میں جگو جدال جنگ ہے مذہب قائم رکھنے میں کوئی جگو جدال وہ نہیں ہے لڑائی نہیں ہے یہ ایک بنیادی بات تو سب سے پہلا مستقیم صاحبی ان کا یہی ہے کہ یہ ان کو دور کرنا چاہیے کہ مذہب کی وجہ سے تو عدل آتا ہے اور عدل کی وجہ سے امان آتا ہے اب جسم و جان سے لے لیں انسان کو اللہ تبارک بتا ہے جسم و روح دو چیزوں سے مرکب کیا ہے انسان کی جسم ایک سول ہے اور خود انسان کی یہ فیزیکل باڈی ہے تو مذہب کی علاوہ جتنے بھی نظریہیں ہیں وہ فیزیکل باڈی پر ہی ساری محنت کرتے ہیں وہ اندر جو سول ہے تو یہ عدل تو نہیں ظلم ہے اب ایک کی رکایر من پوری کر رہے ہیں اب کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں سن رہے ہیں عرام بھی دے رہے ہیں بدن کو اس کے اندر جو سول ہے اس کی تسکین تو کھانا پینا نہیں اس کے تسکین تو سونا جاگنا نہیں ہے اس کے تسکین تو کچھ اور ہے وہ تسکین مذہب سے ہٹ کوئی نہیں تھا مذہب میں جب آئیں گے تو ہر مذہب اس سول کی تسکین کا بھی سمان کرے گا بھلے وہ اسلام کی علاوہ کوئی بھی مذہب ہو عیسائیہ یہودیہ ہندو پر وہ سول کی تسکین کا بھی اپنے اپنے طریقے پر سامان کرتے ہیں اس کا مددہ یہ عدل کر رہے ہیں جسم اور دونوں کی رکاہ ارمنٹ پوری کر رہے ہیں کھانے کے بعد کھانے کا حکم دے رہے ہیں اور سول کی تسکین کے بعد عبادت کا حکم دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو اینے عدل ہے مذہب اور جب اینے عدل ہے اینے عدل سے تو امان آتا ہے لہذا یہ ان کا کہنا کہ دنیا میں الراہیاں ساری مذہب کی وجہ سے ہیں یہ ان کو الٹا کہہ دیا مذہب نہ ہونے کی وجہ سے ہیں ٹھیک ہے نا اب کوئی کسی کو قتل کرتا اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے اور ظلم جو ہے وہ ظاہر مذہب سے ہٹتا ہے تو ظلم ظاہر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا انسان دنیا میں جب اتارا آدم علیہ السلام تو اس کو مذہب دے کر اتارا کیونکہ اس کو نبی بنایا حالانکہ نبی تو بھیجا جاتا ہے ان لوگوں کے طرف جو گمراہ ہوگے خدا سے دور ہو گئے اس وقت دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں کہ جس کی اصلاح کے لیے نبی بھیجتے تو نبوت کیوں دے کر بھیجی حالانکہ وہ خود پہلا ہی انسان تھا نبوت اس کے دے کے بھیجی کہ وہ نبوت کا مطلب مذہب تو تاکہ سب سے پہلے اپنی جسم و جان کے اوپر اس مذہب کی وجہ سے یہ عدل کرے اپنے سول کی تسکین کا سامان بھی کرے اور اپنے فیزیکل باڈی کی تسکین کا بھی سامان کرے عدل اس کی اپنی باڈی سے سٹارٹ ہو تو پہلا انسان نبی بنا کے اتارا اس کے بعد جیسے جیسے انسان پیدا ہوتے رہے ان کی اصلاح ارشاد کا کام وہ کرتے رہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ مذہب این عدل ہے تب ہی تو اللہ تعالی نے بھی پہلے انسان کو مذہب دے کر اتارا اور پھر اس کے بعد کم و بیش ایک لاکھ چوبیز آر انبیاء اکرام علیہ السلام آئے وہ مذہب کی تلقین کرتے رہے اور دنیا کے سارے مذہب انہی میں سے کشید کر کر کے لوگوں نے بنا رکھے ہیں غلط بنائیں صحیح بنائیں لیکن سب کا مطلب نظر ایک ہی ہے عدل ظلم کسی مذہب میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا کہ مذہب مٹا دیے جائیں کیونکہ آپ سارے مذہب مٹا دیں گے تو پھر اس کا مطلب آپ ایک اور بہت بڑے مذہب کا سبق دے رہے ہیں کیونکہ سارے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سارے سٹور ختم ہو جائے تو پھر ایک بڑا ہوم ڈی پو بنے گا ہوم ڈی پو بھی تو سٹوری ہے تو جہاں پھر سارے مذہب مٹا دیں گے تو ایک کوئی نظریہ تو لائیں گے نا وہ نظریہ کملا آپ نے سب مٹا کے بہت بڑا مذہب بنا دیا تو آپ مذہب سے نکلے پھر آپ بھی نہیں ہیں تو مذہب تو پھر بھی رہا تو معلوم یہ ہوا کہ آپ فیصلہ غلط کر رہے ہیں ہاں یہ فیصلہ کریں کہ یہ جتنے مذہب ہیں چلو آج پڑھے لکھی دنیا ڈی بیٹ کرو بھئی ڈی بیٹ پر ہے کہ بھئی کون اس میں سے پرفیکٹ ہے وہ اس کی ڈی بیٹ کا آپ گواہ اسلام پرفیکٹ ہے یہودیت عیسائیت پھر اس مذہب کو نکالیں جو آپ سوچے کہ نہیں یار یہ مذہب جو اگر سب پہ حاوی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلکہ سرات مستقیم ہوگا اور کسی قسم کا جنگ و جدال نہیں ہوگا جو چونٹیوں پہ رنگنے والی چونٹیاں زمین پہ ان کی بھی حق کو سامنے رکھتا ہے جنگل کے درندوں پرندوں کا بھی حق سامنے رکھتا ہے انسانوں کے حقوق کا بھی سبق دیتا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ یار یہ مذہب ہے جو این عدل کا حکم دے رہا ہے ان کا پیغمبر جو ہے راتوں کو نہ سونے والے صحابی کو کہتا ہے انہ لینی کا حقا تیری آنک پہ کبھی تجھ پہ حق ہے تو سوتا کیوں نہیں تیری آنکیں اندر گڑ جائیں گی اللہ نی نفسی کا علیہ کا حقا انہ لی جیسا لی کا علیہ کا حقا تیری جسم کا تجھ پہ حق ہے تو سوتا کیوں سو تیرے نفس کا تم پہ حق ہے انہ لی زوجی کا علیہ کا حق ہے تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے اس کو پورا کر تو گویا کہ وہ صحابی جو دنوں کو روزے رکھتے راتوں کو عبادتیں کرتے تھے تو نبی ان کو بلا کر ڈانٹ رہے ہیں یہ مذہب ہی تو اس کو سبق دے رہا ہے وہ مذہب سے ہٹ کر اپنے جسم و جان کو گلانے کے راستے پہ چل پڑے تو نبی نے ان کو بلایا بھئی نہیں وقت پہ سو جاؤ وقت پہ اٹھو کھاؤ پیو روزہ کبھی رکھو کبھی نہ رکھو بیویوں کا بھی حق ادا کرو تو دیکھو مذہب نے کیا کہ میں نے کوئی سموت کر دی لائف بخاری کی حدیث ہے نبی ڈانٹ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اور فرمایا دیکھو میں بھی روزے رکھتا ہوں لیکن کبھی رکھتا ہوں کبھی افتار کرتا ہوں یہ کیا طریقہ سار دن روزے رکھو راتوں کو عبادت کرو تو بیوی کا حق کہاں سے پورا کرو گے تمہاری آنکھ کے اندر گڑ جائیں گی جسم تمہارا لاغر ہو جائے گا اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتے تھے وہ زمانہ جہلیت میں یہ تصور تھا کہ گوشت نہ کھانا بڑی اللہ کی قربت کی علامت ہے تو نبی نے اس پر ڈانٹ عکے گوشت کھائے کرو گوشت کیوں نہیں کھاتے اگر تم گوشت نہیں کھاؤ گے تو تمہارا جسم لاغر ہو جائے گا اور اس تصور سے گوشت نہ کھانا کہ نہیں کوئی اللہ کی قربت کا ذریعہ یہ غلط ہے ہاں آپ کی طبی کو ضرورت ہے طبی مجبوری آپ نہیں کھانا چاہتے مزاج نہیں تو وہ الگ بات ہے لیکن آپ اس کو قربت الائی کا ذریعہ سمجھ کے گوشت چھوڑ رہے ہو تو بھائی یہ غلط یہ کھلا شرک ہے اسے باز آ جاؤ گوشت کھائے کرو تاکہ تم قوی ہو جاؤ تو دیکھو یہ مذہب ہی تو ان کو کتنی سموت لائف دے رہا ہے مذہب سے ہٹ کر وہ دیکھو کس طرف جا رہے ہیں نہ بی بی کو پیچان رہے ہیں نہ اپنی جسم جان کو پیچان رہے ہیں اپنے آپ کو گلا رہے ہیں آج سوشل میڈیا پہ بیٹھا وہ نوجوان جس کو اپنی آنکھوں کی پروان نہ کان جسم کی ہر وقت اس پہ بیٹھا ہے چوبی چوبیس گھنٹے لوگ والدین نے کہتے ہیں تین دن سے بیٹھا گیم کھیل رہا ہے تین دن ہوگا سویا نہیں اور کھانا پوچھتے ہیں کھاتا 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 ہوں گلا رہا ہے اپنے سارے جوڑے رشتے رشتوں کو بھی پریشان کر رہا ہے تو مذہب سے ہٹ کر کس فساد بھی مبتر ہو گیا اور مذہب ہوتا تو مذہب اس کی زندگی کو بیل کر سموت کرتا اب کھاؤ اب پیو اب سو جاؤ خدا کو یاد کرو اب بندے کھا کدا کرو ماں کی خدمت کرو باپ کو محبت سے دیکھو تو سار رشتے خیر تو مذہب جو ہے یہ تو دنیا کے امن تھا تو مذہب سے ٹکرانے کے نتیجے میں آج یہ ساری برائیاں پیدا ہو رہی ہیں جازہ یہ اس کا کہنا کہ مذہب مٹا دیں تو جناب امن آ جائے گا اب مذہب مٹا کے آپ ایک بہت بڑے ہومڑی پوٹائی مذہب کا سبق دے رہے ہیں آپ خود غلطی کر رہے ہیں اس غلطی کی وجہ سے آپ مزید کھائی میں گریں گے آپ کو جنفہ ہونے والا نہیں ہاں یہ ہے ان تمام مذہب میں جو اثر برحق مذہب ہے جو ساری دنیا پہ حاوی ہونے والا مذہب وہ آپ ڈیویٹ کر کے فینڈ اوٹ کریں آپ پڑی لکھی دنیا ہے اور ہمارا دعوت تو ہے کہ وہ دین اسلام ہے کیونکہ ہمارے نبی برحق نبی سارے نبیوں کے سردار کہہ گئے ہیں کہ ایک وہ وقت آئے گا لَا يَبْقَالْ أَرْضِي بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ کہ روح زمین پر کوئی کچھا اور پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ اللہ تبارک وطال اسلام کا کلمہ ہر گرمے داخل کر کے چھوڑیں گے بِعِذِّ عَزِيزِ وَبِذِّ لِزَلِين بلے وہ خوشی سے قبول کریں بلے مجبوری سے قبول کریں مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ حالات و واقعات ان کو مجبور کر دیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں شراب ہے اب امریکہ یورپ کے معاشر شراب حلال ہے اسلام نے حرام کر دی تھی اب کیا پرسنٹیج یہ بھی بنانے پر مجبور ہو گئے آپ ڈائمیں کر رہے تو اتنی پرسنٹیج سے زیادہ آپ نے شراب نہیں پینی اگر آپ یہ تو اتنی پرسنٹیج سے زیادہ نہیں پینی اگر اتنی پیو گے تو آپ کا جگر خراب ہو آہستہ مجبوری آ رہے نا تو وہ اس اصل تصور کو ماننے کہ یار یہ نقصان دے چیز ہے یہاں تاکڑ ایک وقت پر کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ شراب کو ہاتھ لگائے آپ کی ڈیتھ ہے اور آپ نے سگرٹ کو ہاتھ لگا آپ مر جائیں گے تو معلوم ہے کہ بات مجبور ہو کہاں وہیں آ رہے نا اور آج یہ امریکہ اور یورپہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والے بھی مسلمان کو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں یہ آدمی یہ الکول نہیں پیتا ویڈو یہ آدمی ڈیسنٹ ہے بلکہ یہاں تو میں نے سنا نا بہت سے محلوں میں کوئی مسلمان آ جائے کسی ملے میں گھر لے لیں تو دائیں باوارے خوش ہوتے ہیں یار اس کی آنے سے یہاں محل کلین ہو جائے گا صاف ہو جائے گا کیونکہ یہ نمازیں پڑے گا اللہ کو یاد کرے گا اور الکول نہیں پیتا اور جب وہ ایڈلٹری نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں مارا ملہ اچھا ہو جائے گا تو لوگ یہ سوچتے ہیں اگر کوئی دوسرا کوئی کالپیل آج ہے تو کہتے ہیں یار یہ آگیا اب دیکھو اب یہاں پر تو معلوم ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں بیوی سے بھی زبردستی کیا تو اس کو بھی ہم ریپ شمار کریں گے تو بات وہیں آگئی تھا اس کو کہتے ہیں بیزلی زلیرین کہ آپ واقعات حالات آپ کو مجبور کر دیں کہ یار اسلام نے جو کہا تھا سچ کہا تھا اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے تو ہم تو یہ کہتے ہیں اگر کسی ماری کے لال کو اتراز ہے وہ ڈیبیٹ کرے تو ڈیبیٹ کر کے وہ سامنے لائے کہ اصل کیا ہے اور اصل آپ کو اسلام ہی نکلے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اسلام جب پوری دنیا کے اندر ہوگا اور جیسے نبی کی پیشنگوئیاں ہیں تو پوری دنیا کے اندر آمن اور آشتی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبہ بہت خوبہ شکریہ شکریہ بہت خوبہ شکریہ بہت خوبہ شکریہ شکریہ